بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فیڈرل کی ٹیکس بک بورٹ سے لیمفیٹک سسٹم کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو وہ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے جو کہ ہمارے پاس پنجاب میں نلکے ہوئے اور ہمارے پاس فیڈرل میں مینشن ہیں تو اگر ہم بات کریں اس کی تو یہ کمپوننٹس کے لیمفیٹک سسٹم لیمف میسنے لیمف نورڈ لیمفیمس گلینڈ سپین ٹان سپین آئیڈ بگرہ یہ ہم پہلے ہی پڑت جکے ہیں کہ یہ اس کے کمپونٹ ہوتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں انٹر سٹیشیم کی تو انٹر سٹیشیم جو ہے وان سکس تا بارڈی جو ہے وہ کس پر مشمل ہوتا ہے انٹر سٹیشیم پر مشمل ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے انٹر سٹیشیل فرود پر مشمل ہوتا ہے یہ ایم سی کون کے ریفٹنوں سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہو گیا ہمارے پاس اگر ہم بات کریں فارمیشن کس طرح ہوتی ہے تو بلاڈ سرکولیشن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس یہ کیا ہوتا ہے کپلڈی کپلڈی کی ہمارے پاس فیلٹریشن سے اور ڈیفیوجن بہر جو ہمارے پاس آتی ہیں ہمارے کیوں اس پر مشمل ہوتا ہے اور اگر اگر ہم اس کی کمپوزیشن کی ہم بات کرتے ہیں چلیں تو ہمارے پاس سیم ایز پلازم ہوتی ہے لیکن اس میں پروٹینیش مٹیری کم ہوتے ہیں کیونکہ کپلڈی سے وہ سیپ کر کے بہر نہیں آسکتے انٹرسٹیشن میں اس لیے اس میں پروٹینیش مٹیری کی کم مقدار ہوتی ہے اور یہ جو ہے نا مانیوٹ سپیس میں انٹرسٹیشن فلوڈزم فیلامیٹ کے درمیان پروٹیو گلائکین فیلامیٹ کے درمیان یہ کیا ہوتا ہے انٹرسٹیشن ہی بناتا ہے پروٹیو گلائکین فیلامیٹ انٹرسٹیشن فلوڈ انٹرسٹیشن مطلب یہ جل بناتا ہے اور اس لیے اس کو کیا کرتے ہیں ٹیشو جل اگر ہم اس کی فنکشن کی بات کریں تو فلویم یہ کیا کرتا ہے فلو کرنے کے علاوہ کے بجائے کیا کرتا ہے ڈیفیوز کرتا ہے جل سے اور جل میں سے اس کی سپیڈ تقریبا نائنٹی فائیو ٹو نائنٹی نائن پرسنٹ اتنی تیزی کے ساتھ یہ مومنٹ کرتا ہے جس طرح کوئی فری فلوڈ ہمارے پاس مومنٹ شو کرتا ہے آگیا ہمارے پاس ڈسٹنس جو ہے ہمارے پاس شارٹ ڈسٹنس ہوتا ہے کپوریز کا اس لیے یہ مومنٹ یہ شو کرتا ہے اور اس طرح یہ ریپڈ ٹرانسپورٹ انٹرسٹیشن سے ہوتی رہتی ہے انٹرسٹیشن سے بارڈی کے فلوڈ بارڈی اور بارڈی سے سیلز مطلب یہ مارے پاس بارڈی کے سیل ہوگیا یہ مارے پاس بارڈ ہو گیا تو یہ اس کے درمیان انٹرسٹیشن روڈ ہے تو یہ مارے پاس اس در ڈیفیوڈن سے اور اس میں کیا ہوتی رہتی ہے ایکس چینج اگر ہم آگے بات کریں اس کے فنکشن کی تو مارے پاس وہی فنکشن ہے اگر ہم بات کریں کمپیریزن کی کمپوزیشن آف انٹرسٹیشن فلوڈ کی تو جانتے ہیں کہ تھرٹی لیٹر جو ہمارے پاس فلوڈ ہے وہ بلڈی کے فلوڈی سے نکلتا ہے اور ٹونٹی فائی پرسنٹ بیک ابزورب ہوتا ہے اور تھری لیٹر جو آنا اضافی رہ جاتا ہے ایک دن میں چوبیس گھنٹے میں تو اس کا کیا کام ہوتا ہے لیمفیٹک سسٹم کا اس جو اضافی ہمارے پاس بہر انٹرسٹیشن فلوڈ سے نکل گیا ہے اضافی فلوڈ جو نکلا تھا اس کو دوبارہ جو ریٹرن کرنا بیک اس کے کمپنٹس کو پروٹین کو نیوٹریشن کمپنٹس کو مطلب یہ سیل سے ہمارے پاس بلڈ تھے انٹرسٹیشن فلوڈ میں اور انٹرسٹیشن فلوڈ سے ہمارے پاس بارڈی سیل میں یہ ایکسچینج ہوتی رہتی ہے مختلف قسم کے میٹیریل کی اگر ہمارے پاس اگر ہم بات کرتے چلیں تو پلازما اور ان کے درمیان جو ہمارے پاس سیل بارڈیز کے درمیان ایکسچینج ہوتی ہے اگر ہم اس کے کمپنٹس کی بات کریں تو سیلیوٹ ہمارے پاس اس کے دو کمپنٹس ہیں ایک وہ جو ہمارے پاس کیا آتا ہے بلڈ پلازما سے آتا ہے اور دوسرے ہمارے پاس وہ سبسٹانس جو جیسے ہارمون ویسٹ جو کہ ہمارے پاس سیل بارڈی کے سیل سے آتے ہیں اور ایک ہمارے پاس یہ کیا ہوتے ہیں یہ والے ہمارے پاس بلڈ کا پلریز سے آتے ہیں مطلب یہ دونوں قسم کے سیلیوٹ پر مشتمل ہوتا ہے وہ جو بارڈی سے آنے والے سیلیوٹ اور وہ جو ہمارے پاس بلڈ پلازما سے آتے ہیں لیمفیٹک ویسل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو لیمف کا پلریز لیمف کا پلریز جو ہے جو ہے بلائنڈلی اینڈ کرتی ہیں انٹر سٹیشیم میں اور وہاں سے فرود ان کے اندر آتا ہے جب ان کے اندر آتا ہے تو لیمف ان کو کہتے ہیں تو یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں لیمف کا پلریز ہمارے پاس جو ہمارے پاس وائیڈ برارڈن ہوتی ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور اس میں ڈیفیوجن ایک اور طریقے سے بھی تیز ہوتی ہے کیونکہ اس میں بیس میٹ میمبرین جو ہے نہیں ہوتی اور جبکہ ہمارے پاس کپلریز میں ہمارے پاس بیس میٹ میمبرین موجود ہوتی ہے اور ہمارے پاس اگر بات کریں تو ان کی اپیرنس بیڈڈ اپیرنس ہوتی ہے اور ون وی فلو ہوتا ہے ان کا جو کہ ہم پہلے ہی جانتے ہیں اور لیمف نوڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں آگے بھی جل کے بات کرتے ہیں راؤنڈ اوول بین شیپ ہوتے ہیں اور یہ بھی ہمارے پر دمفیٹک ویسل کے ساتھ ساتھ دسٹریبیوٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور اس میں اور چیز کیا ہوتے ہیں فنکشن اور ہمارے پاس اس میں والو ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پاس اس کے بیک ورڈ فلو کو ہمارے پاس کیا کرتے رہتے ہیں پریوینٹ کرتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے سپیسل کراکٹرسٹک شیپ اس کی بن جاتی ہے اور تھوریسک ڈکٹ کی بات کرتے ہیں تھوریسک ڈکٹ پارٹ کو ڈرین کرتی ہے اور ہمارے پاس اپر لیفٹ پارٹ کو یہ ڈرین کرتی ہے جیسے لیفٹ تھورکس لیفٹ آب لیمنز اور لیفٹ آرم وغیرہ لیفٹ اپر ایکسٹریمیٹیز لیفٹ سائیڈ آف ہیڈ لیفٹ نیک اور ہمارے پاس ڈکٹ اینڈ اور یہ لیفٹ سب کیلون بین میں ہمارے پاس اوپن ہو جاتی ہے اگر ہم اسی طرح رائٹ لیمفیٹک ڈکٹ کی بات کر رہتے ہیں تو یہ سے بہت کو زیادہ چھوٹی ہوتی ہے اور اپر ایکسٹریم لیفٹ پارٹ کو ہمارے پاس کیا کرتی ہے یہ ڈرین کرتی ہے جیسے رائٹ تھورکس رائٹ اپر لائم اور رائٹ سائیڈ آف دی ہیڈ اینڈ نیک اور رائٹ سب کیلون ویم میں یہ کیا کرتی ہے اوپن ہو جاتی ہے یہ ہمارے پاس اگر ہمارے پاس لیکٹیل آف ولائی کی ہم ذکر کر چکے ہیں ڈائیجیسٹیو سسٹم میں کہ کس طرح یہ ڈائیجیشن میں کے مٹیریو کو ابزارب کرتا ہے اور وینس کے بلاڈ فلو میں لے کے چلا جاتا ہے مطلب وینز میں پہنچانے بلاڈ سرکولیشن میں وہاں سے اس کی ابزاربشن ہوتی ہے سارے کے سارا پروسیس اس میں پڑھ چکے ہیں ڈائیجیسٹیو سسٹم میں اس کا اگر کائیلو مائک رون اس کا بھی سٹرکٹر پڑھ چکے ہیں کہ نائنٹی نائن پرسنٹ مارے پاس فیٹ اور ون پرسنٹ پروٹین پر مشمل ہوتا ہے اور اس نائنٹی نائن پرسنٹ فیٹ میں سے نائنٹی پرسنٹ ٹرائی سیل گرسٹرول مطلب میجر کمپننٹ فاسفوریپڈ فور پرسنٹ اور پولیسٹرول فائی پرسنٹ ہوتا ہے جبکہ ہمارے پاس پروٹین ون پرسنٹ ہوتی ہے اگر کائیلو مائک رون جو ہیں لیف کا پرویز میں جاتے ہیں اور آسانی سے چلے جاتے ہیں کہ اس میں بیس میٹ بیمبرین نہیں ہوتی اور مور پرمیابل ہوتی ہیں یہ آگے ہم بات کرتے ہیں لیف نوڈ کی تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی سرکتی کیسا ہے سمار راؤنڈ اور بین شیفڈ ہوتے ہیں اور اس کی لنڈ کی بات کریں ون ٹو ٹوانٹی فائی میلی میٹر لانگ ہوتے ہیں اور لمفیٹک ویسل کے لانگ جو ہے کیا ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں اور لمف کو کیا کرتے ہیں فلٹر کرتے ہیں اور اس میں بیکٹیریا وغیرہ کو اور ادر مٹیری لک کو کیا کرتے ہیں فلٹر کرتے ہیں اور لمفو سائٹ بھی اگریگیٹ ہوتے ہیں لمف نوڈ پر اور پرولیفریٹ ویڈ ان اور یہ وہ بھی اس کے ساتھ پرولیفریٹ کرتے رہتے ہیں ان کے بھی لمفو سائٹ کی بھی پرولیفریشن ہوتی رہتی ہے اور یہ تھرو آؤٹ ڈی باڈی پائے جاتے ہیں اور زیادہ تر نیک گروین اکزیلا وغیرہ میں پائے جاتے ہیں جو کہ ہم پنجاب میں پڑھ چکے ہیں اب ہم سپلین کا سٹرکشور دیکھیں گے سپلین ہمارے پاس وائٹ پلپ اور ریڈ پپ پر مشحدہ ہوتی ہے وائٹ پلپ کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ آلڈیز سے زیادہ related ہوتا ہے وڈ پپ ہمارے پاس وین سے زیادہ والیٹ پاکٹ پرول کی بات کرتے ہوں یہ پیریفرال شیت ہوتی ہے یہ لمف نوڈ پر مشمل ہوتا ہے اور وائٹ پلپ کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ لمفو سائٹس وغیرہ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے آگے آرڈری آتی ہیں آرڈریولز ہوتی ہیں اس میں بلال سپلائی ہوتی ہے اور بلالڈری ذرہ وائر کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اور امرجنسی کے صورت میں یہ کنٹریکٹ کرتا ہے اور بلالڈ جو ہے تھوڑا جو ہے میرے سرکولیٹری سسٹم میں چلا جاتا ہے اور اولڈ ریڈ بلالڈ سیل کو بھی یہ کیا کرتا ہے دیس انٹیگریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر رائڈ پولپ کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ سپلائنک قارڈ اور وینس قارڈ پر مشنل ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس جو بلالڈ وائسل یہاں سے جانا ہوتا ہے بہر نکلنا ہوتا ہے اس نے کہاں سے گزرنا ہوتا ہے رائڈ پولپ سے اور یہ میکروفیجز کو ہمارے پاس کیا کرتا ہے ایکٹیویٹ کرتا ہے اور وہ بیکٹیریا بغیروں کو کیا کرتا ہے انگلف کرتے ہیں یہ کیپسول بھی ہوتا ہے اس میں اور ٹرائبک کی اولہ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے تو یہ بھی ہم سیکریفٹنوں سے امپورٹن پوائنٹ آسکتا ہے کہ یہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اگر ہم بلڈ کا پلریز اور لیمف کا پلریز اگر ہم اگر لیمف کی بات کریں تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کلرلیس ہوتا ہے اس لیے اس کو ہم سپرنگ وارٹر کی طرح سے اس کو تشبیح دے سکتے ہیں اگر بلڈ کا پلریز کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ ریڈیش ہوتی ہیں بلڈ کی ذریعے سے اور یہ کلرلیس ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس لیمف بھی کلرلیس ہوتا ہے تو ہمارے پاس آلٹریول سے جڑی ہوتی ہیں وینیول سے جڑی ہوتی ہیں یہ بھی آلٹریولز اور وینیول سے جڑی ہوتی ہیں ان کا کوئی فری اینڈ نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس بلڈ کا پلریز کا فری اینڈ لیکن ان کا فری اینڈ ہوتا ہے بلائنڈلی جو ہے انٹرسٹیشی میں لیمف کا پلریز اینڈ ہوتی ہیں اور یہ نیرو ہوتی ہیں بلاڈ کا پلریز تو یہ ہمارے پاس برادر ہوتی ہیں ہم جانتے ہیں بلاڈ کا پلریز کا دیامیٹر یونی فارم ہوتا ہے لیکن بلاڈ کا پلریز جو لیمف کا پلریز ہے ان کا دیامیٹر ہمارے پاس یونی فارم نہیں ہوتا ہے یہ ہمارے پاس بات کریں تو یہ بلاڈ جو ہمارے کیری کرتی ہیں یہ ہمارے پاس کلرلیس لیمف کیری کرتی ہیں جو کہ ٹیشو سے ریسیب کرتی ہیں یہ ہمارے پاس وینیول سے ریسیو کرتی ہیں اور وینیول میں لے کے جاتی ہیں سوری الڈریز سے جو ہے نا ریسیو کرتی ہیں اگر ہمارے پاس بلڈ فلو ہائی پریشر سے بلڈ کا پریشر میں موگ کرتا ہے اور لنف کپریشر میں ہمارے پاس لو پریشر سے بلڈ موگ کرتا ہے یہ بلڈ اور لنف کا بھی ذکر ہو گیا کہ یہ بلڈ ہائی پریشر سے اور یہ لو پریشر سے موگ کرتا ہے اگر ہمارے پاس tissue fluid to the interstitial spaces مطلب ہمارے پاس کپل ریس ہے جب movement material بہر نکلتے ہیں تو interstitial fluid بنتا ہے اور یہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں interstitial fluid سے material دوبارہ لے کے بلڈ کے طرف آتی ہیں لیمف اور بلڈ کا بھی ہمارے کمپیریزن کافی آگ تک کر سکے ہیں تو جلدی جلدی کرتے ہیں red fruit red ہوتا ہے colorless ہوتا ہے اگر سرکور لیٹ ریس اور کپل ریس ہوتا ہے اور یہ لیمف کا پریدھ ہوتا ہے tissue space سے جو carry کرتے ہیں اگر ہمارے پاس arythrocyte اور leukocyte اور plate let's red blood میں ہوتے ہیں blood cell میں ہوتے ہیں لیکن اس میں صرف leukocyte لیمف میں ہوتے ہیں red appear ہوتا ہے colorless appear ہوتا ہے arythrocyte میں اگر ہمارے پاس plazma protein اس میں کیا ہوتے ہیں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ کا پریدھ ہیں بہر نہیں آسکتی ہیں اور انس میں پھر protein issues کام ہوتا ہے جو کہ ہم پہلے discuss کرتے ہیں یہ rapidly move کرتا ہے اور یہ slowly move کرتا ہے یہاں مالے پاس کیا ہو گیا یہ ختم ہو گیا lamphatic system